ہیلو ایرون ویلکم تو سٹیڈی زون اس ویڈیو میں میں آپ کو ہریانہ کرنٹا فیرز کے جون کے کوشنس بتاؤں گا یہ کوشنس جون کے کرنٹا فیرز کا پارٹ ون ہے جلد ہی پارٹ ٹو بھی آنے والا ہے ہماری نئی ویڈیوز کے اپڈیٹ پانے کے لیے سٹیڈی زون کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفکیشن بیل کا ایک بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہی آپ تک زل سے زل پہنچ سکے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس پر لکھر ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو جائے زیادہ لائک اور شیئر کریں اب کا پہلا کوشن ہے ہریانہ سرکار دوارہ راجت سرکار کے کرمچاریوں کے لیے مہنگائی بھتے میں کتنے پرتیسط کی وردی کی گئی ہے تو اس میں آنسر آئے گا دو پرتیسط کی پہلے یہ پاس پرتیسط تھا اب اس کے اب بڑھا کر سات پرتیسط کر دیا گیا ہے 2018 سے فروری 2019 کے لیے راجے کے راجکوش پر 309.54 کروڑ روپے کا بوجھ پیدا ہوگا نیکسٹ کچھن ہے آئیشمن بھارت کو کتنے راجیوں اور کے اندر شاشت پردیسوں میں لاغو کرنے کے لیے سواستہ منترالے کے ساتھ ایک سمجھوتے گیاپن پر استاکشر کیے گئے ہیں پرسمی آنسر آئے گا آٹھ راجیوں اور چیار کے اندر شاشت پردیسوں میں اور ان آٹھ راجیوں میں ہریانہ شامل ہیں اور چیار کے اندر شاشت پردیسوں میں چنڈگڑ بھی شامل ہیں نیکسٹ کچھن ہے 20 جون سے لے کے 15 جولائی تک ہریانہ میں کسانوں کو لے کر ایک عبیان چلایا جا رہا ہے اس عبیان کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد ہے پرالی نیزلانہ نیکسٹ کچھن ہے ہریانہ سرکار نے سرکاری سیوہ میں پرویس کے لیے اوپری آئیو سیما یعنی maximum age limit کتنی کرنے کا نرنے لیا ہے تو اس میں آنسر آئے گا 42 ورس یہ اب 40 سے 42 ورس کر دی گئی ہے نیکسٹ کچھن ہے سائیک اتپادہ نکائی اور کرترم انگ فٹنگ سینٹر کے آدارشلہ ہریانہ میں کان رکھی گئی ہے تو اس میں آنسر آئے گا نوازہ تیگاؤں بلپگڑ فرید آباد میں اور یہ آدارشلہ ہریانہ کے مکہ منتری منورلال کھٹر اور ساماجک نیائے اور شہ سستی کرن راجی منتری کرشن پال گزر دوارہ رکھی گئی نیکسٹ کچھنے ہریانہ نے مہیلا ایسیڈ پیڑیتوں کو کتنے روپے ماسک سائتہ پردان کرنے کے لئے یوزنا کو منظوری دیا تو اس میں آنسر آئے گا آٹھ ہزار روپے اور ہریانہ کھاڑی ناغری کا پورتی اور بھوکتہ ماملے ویباگ دوارہ اوچیت ملے دکانوں کے آونٹن میں انہیں پراتھ مکتہ بھی دی جائے گی نیکسٹ کچھنے ہریانہ کی سنسکرتی کے پرچار کے لئے کیندرے سرکار نے کس کو ہریانہ کا برانڈ ایمبیسٹر نیوکت کیا ہے تو اس میں آنسر آئے گا ورشت آئیے سرکاری ڈاکٹر نینہ ملوترہ کو پی ایم نرندر مودی نے راشتہ ستر پر ایک نیتی تیار کیے جس کے تیتب ویدیش منترالے کے سنیوکت سچیو کو الگ الگ پردیشوں کو ویدیشوں میں پرستوط کرنے کے لئے برانڈ ایمبیسٹر کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے آئیے س نینہ کو چار دیشوں میں پرچار کرنے کا زیمہ دیا گیا ہے نیکسٹ کوشن ہے اٹل بھوزل یوزنہ کتنے راجوں میں شروع ہوگی تو اس میں آنسر آئے گا سات راجوں میں اور یہ سات راجیں ہریانہ گزرات کرنٹک مدیپردیش مہاراشت راجستان وید اترپردیش اور اٹل بھوزل یوزنہ کے مکہ ادیشیں پانی کے ستر کو بنای رکھنا یعنی گرانڈ وارٹ اور اس کا سنرکشن کرنا اور اس کے ستر مفت یاترہ کی سویدہ دی جائے گی تو اس میں آنسر آئے گا چالیس فوزدی تک کے دیویانگوں کو آپ کا نیکسٹ کوشن ہے بھارت کی سب سے اچھی چوٹی اور دنیا کی تین سب سے اچھی چوٹیوں میں سمار کنچن جنگا پرترنگا فیرانے والے پہلے ہریانوی کون بن گئے ہیں تو اس میں آنسر آئے گا پروتہ روحی گورو کادیان گورو کادیان ججر کے دو بلدھن مادرہ گاؤں کے رہنے والے ہیں اور گورو نے پرثم پریاس میں کنچن جنگا کی کٹھن چڑھائی کو فتح کیا انہوں نے کنچن جنگا پرترنگا فیر آ کر اسی دن بیس کیمپ میں لوٹ کر ایک ریکوڈ بنایا نیکسٹ کوشن ہے ہریانو سرکار دوارہ سرمیکوں کے بچے کی نرباد پڑھائی کے لیے کون سا ابیان چلایا جائے گا تو اس میں آنسر آئے گا zero drop out ابیان چنڈگڑ میں ہریانا راجہ بال ادھکار سنرکھن آیوک دوارہ ویش بال سرم نیروضی دیوас پر آیوزیت بچپن بچاؤ کاری کرم میں ہریانا کے سرم ویروزگار منتری نائب سنگ سینی نے گوشنا کی سرمیکوں کے بچے کی نرباد پڑھائی کے لیے zero drop out نیم ابیان چلایا جائے گا تاکہ سرمیکوں کے بچے کو شکش کرنے میں کوئی بھی دکھت اتھپن نہ ہو ہریانا میں بچوں کے سنرکشن کے لیے 69 بال گرہ بنے ہوئے جہا انات لاواری بچوں کا بھی سنرکشن کیا جاتا ہے ہریانا راج بال ادھکار سنرکشن آئیو کی ادھکس ہے جوتی بیندہ نیچ کوشن ہے ہریانا کے پلول جلے کے پروتہ روحی اجی جا اکھڑ نیکی چوٹی کا فتح کیا تو اس میں آنسر آئے گا ہماتل پردیش تیت 5289 میٹر اوچی فرین سی پیق کو نیچ کوشن ہریانا پردیش میں ماتر مرتیو در 127 سے گھٹ کر کتنا ہو گیا تو اس میں آنسر آئے گا 101 ماتر سواستہ کی انترگت پرتے گروتی مہیلہ کو سرکاری سواستہ سنستاؤ میں پردان کی جانے والی پور پرشو کے دوران اور پرشو کے بعد کی سیواؤ کی گنو ت میں صدار روح جس ماتر مرتیو در کو جل سے جل ستر سے کم لانے کی پرتی بطا جتائی ہے ہریانہ پردیش میں اپسیش سے ارورک اور بجلی کا اتھپادن کس کمپنی دوارہ کیا جائے گا ایکو گرین اینرڈی کمپنی دوارہ اور یہ کمپنی آدھونک طریقے سے ہریانہ کے دو سہروں ویشیش کر فرید آباد وی گرو گرام سے اتھپن ویسٹ کو پریوں کر کے اسے بجلی اور ارورک کا اتھپادن کرے گی یہ کمپنی اپنے خود کے انویرس سے یا سب کاریہ کرے گی اور اسے اتھپن بجلی اور ارورک سے پروفیٹ پرابت کرے گی ہریانہ پردیش میں سرکاری پروف کرمیوں کو کتنی دن کی پیٹرنیٹی لیو دینے کی گوشنا کی گئی ہے پندرہ دنوں کی دیش کی پریویین ویویستہ میں کرانتی لانے کے لیے کندرے سڑک ایم پریویین منترالے دوارہ ائرپورٹ کی ترج پر اتیادیونک سویدائے اور پریویین سیوہ سے لیس بس پورٹ کام وکشت کیا جائے گا تو اس میں آنسر آئے گا سونیپت کے چوہان جوسی گاؤ میں اسے ہریانہ سرکار اور بھارتی راشتی راجمارک پرادی کرن مل کر نیجی سارجنک بھاگیداری کے تحت ستاپیت کریں گے تا تو اس میں آنسر آئے گا مانی سر کی وندنہ نے نیجی ہریانہ سرکار نے پردیس میں ویکل پک چکچہ پرنالی کو بڑھاوہ دینے کے لیے راشتی آیوش مشن کے تحت کام پر سرکاری ہومی پیتھ کولیج ایو ہسپتال ستاپیت کرنے کا نیجنہ لیا ہے تو اس میں آنسر آئے گا امبالا کے گاؤ منگلائی میں نیجن ہریانہ سرکار نے پردیس کے سہروں میں مکان مالکوں اور کرائیداروں کے ویوادوں کے سمادان کے لیے کون سا ادینیم لاغو کرنے کا نیجنہ لیا ہے اس ادینیم کے تحت مکان مالک اور کرائیدار کے ادھکار اور جمہداریہ تیگ کی گئی ہے یہ نہیں ویواد ہونے کی ستیتی میں قرائیہ عدالت ٹریبونل بنایا جائے گا جہاں سبھی سمادان کروائے جائیں گے نیجن مول روک سے ہریانہ کی رہنے والی کس مہیلہ نے میسیز یونیور آسٹیلیا بیسٹ ان نیشنل کوسٹیوم اور سپورٹس ویر کا خطاب جیتا ہے پونم جاکھڑ ہریانہ کے آسی کے گاؤ گگن کھیڑی سے بیلونگ کرتی ہے ہریانہ سکس ویباگ کی طرف سے دسوی کی پریکشہ میں 80 فزدی سے زیادہ آنے چھاتروں کے لئے انجرنگ اور ڈاکٹری کی دو سال کی پڑھائی نیسلک ملے گی اس یوجنا کو کیا نام دیا گیا ہے تو اس میں آسر آئے گا اس کو سپر ہنڈرٹ نام دیا گیا ہے اور اس میں ایک ٹیسٹ کروایا گیا جس میں سو بچوں کا چین کیا گیا ہریانہ سرکار نے پردیش مکھلاڑی کو گروپ ڈی کی نوکری میں کتنے نیکسٹ کوشن ہے افغانستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے ہریانہ کے کس کھلاڑی کا بھارتے کرکے ٹیم میں چین ہوا ہے تو اس میں آنسر آئے گا نو دیپ کارنال کے قصبہ تراؤڑی کے رہنے والے ہیں اور نو دیپ کو چوٹل محمد شامی کی جگہ ٹیم میں لیا گیا ہے تیز گین باز نو دیپ اس سے پہلے دلی کی طرف سے رنجی کھیل چکے ہیں تھانکیو گائز فور واشنگ آر ویڈیو پلیز سبسکرائب ٹوار چینل سٹڈی زون فور پریپیشن آف اپکم ایک جام اور سبسکرائب کے ساتھ آپ نوٹیفکیشن بیل کا بھی بٹن جرور دبائے تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک پہنچ جائے اب آپ ہمیں فیس بوک لنک پر بھی فولو کر سکتے ہیں ہمارا فیس بوک لنک نیچے دیوا ہوا ہے آپ اس پر جا کر ہمیں فیس بوک پر فولو کر سکتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک فیس بوک کے دوارہ بھی پہنچ سکیں